بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے آسیان کے بارے میں پڑھنا ہے آسیان کے حوالے سے کمیشن میں کون کون سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں وہ سارے انشاءاللہ آج ہم بسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو آسیان کا سب سے پہلے ابریویشن آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا ابریویشن کیا ہے اسوسییشن آف ساؤت ایسٹ ایشیان نیشن اسوسییشن آف ساؤت ایسٹ ایشیان نیشن جو ہے دس ملک ہیں بیٹا یہ آسیان کے مبر کنٹریز کتنی عدس ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایشیا کے کون سے والے ساؤت والے اور ایسٹ والے ایشیا کا کون سا پارٹ ہے یہ کون سو ملک اس میں شامل ہوگے جو ساؤت کی طرف ہیں اور ایسٹ کی طرف ہے ساؤت ایسٹ ایشیان کیا سے اس طرح سے آپ کو آئیڈیا ہوگا ان ملکوں نے ملکے بنائی تھی ایرگنائزیشن کون سی آسیان آسیان کے حوالے سے بیٹا آپ یہ دیکھیں پہلے اس میں ہم دیکھ رہے تھے کنٹریز کون کون سی ہیں کب بنی یہ اس کے حوالے سے یہاں سے سوال بنیں گے آپ کے بیٹا یہ جو ہے نا آسیان بنائی گئی یہ میان بار ہے ہمارے پاس جسے ہم برما کہتے ہیں برما کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ انڈیا اور بغیر دیش سے ساؤت ایشیا سے آگے ہمارے پاس ساؤت ایسٹ ایشیا ہے تو برما ہے ہمارے پاس لینڈ آف گولڈن پگوڑا جسے ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ آف وائٹ آلی فینڈ یہ سام کہتے ہیں تھائی لینڈ ہے تھائی لینڈ کے بعد ہمارے پاس لاوس ہے لاوس لاوس آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانسے نا سوال بنائے گا لاوس کے حوالے سے کہ کون سا کنٹری آسیان میں جو لینڈ لاکت ہے لاوس کو دیکھیں یہ یہ مارا لاوس ہے ہمارے پاس کوئی سمندر نہیں لگتا باقی سب کو سمندر لگ رہ ہے ہر ایک انٹری آنے ایک کو سمندر ٹوچ کر رہا ہے کہ وہ کنٹری جسے سمندر ٹیچ نہ کرے یہ ہے ہمارے پاس لینڈ ڈ Wel Leader ہ réseل ہو جب اس کیا ہے آس آل کنٹریز میں واحد کیا ہے ہمارے پاس لینڈ لانٹری دیام believer ہمارے پاس بیٹا کیا ہے؟ ویتنام وار ہے آپ کو بتایا ہے ویتنام کنٹری ہے ویتنام وار ہوئی تھی یہاں پہ تو یہ جو چکا رہ گئی ہے یہ والا سارے کا سارہ ہی ہے ہمارے پاس بیٹا کیا ہے کمبوڈیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کمبوڈیا ہے تو توٹل دس کنٹریز ہیں ہمارے پاس سار کے میں پانچ اکٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے میانمار فائل لائنڈ لاوس تین ہو گئے چوتھا ویتنام اور پانچ ماں ہمارے پاس کمبوڈیا ہے ایک ساتھ یاد کریں گے تو یاد ہو جائیں گے میپ میں چیزیں آپ ہمیشہ یاد کیا کریں ایک پانچ یہ ہو گئے اس کے بعد چھٹا یہ ہمارے پاس یہ ملیشیا یہ ہمارے پاس چھٹا ملیشیا ہے کون سائج یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ انڈونیشیا ہیں کونسی جریلا کیا ہے میں ہی انڈونیشیا ہے اور یہ چھوٹا سا نکتہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس سنگارپور ہے تو کتنے ہ ہو گئے آٹھ ہو گائے پانچ اوپر میانمار میانمار کے ساتھ ہمارے پاس تھائی لینڈ لاوس ویتناب اور کمبوڈیا پانچ وہ چھٹا مریشیا ساتھ ماں انڈولیشیا آٹھ ماں سنگاپور آٹھ ہو گئے ہم نے دس دیکھ لی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ چھوٹا سا ملک ایک برنائی داروس سلام برنائی داروس سلام اس آئی لینڈ میں برنیو آئی لینڈ میں نو ہو گئے دس ماں ہمارے پاس یہ فلپائن ہے یہ بھی آئی لینڈ میں چھوٹے چھوٹے جزیری ہیں اس میں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ ہیں جزیری ہیں تو فلپائن کو ساتھ ملا کے ٹوٹل دس کنٹریز ہیں کس میں آسیان میں انہوں نے ایک آرگنیزیشن بنائی ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تو اس کے سب سے پہلے سوال یہی بنے گا ٹوٹل میمبر کنٹریز کتنی ہے جی اس کے ٹوٹل میمبر کنٹریز بتا کتنی ہیں دس ہیں اس کے بعد یہ کب بہتی تھی بیٹا ایک ٹی سکھ ٹی سیون میں بنی کہاں بینک کانٹھ میں تھائیلینڈ میں اس کی بنیاد رکھی گی بینک کانٹھ میں اور اس کا جو ہیڈوکوٹر بار بار پوچھا جائے گا انڈونیشیا میں اس کا ہیڈوکوٹر ہے ڈاکارتہ میں کاؤں پہ جاکارتہ یہاں پہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو یہ جاو آئی لینڈ ہے انڈونیشیا کا پر را ہے جاو آئی لینڈ ہے جاڈوہ آئی لینڈ ہے نو سنتارہ آج کل یاد رکھیے گا اسے انہوں نے انڈونیشیا نے اپنا کیپیٹل بھی چینٹ کیا ہے تو آسیان کے دوہزار چوبیس کی جو ایک شہر کس کے باس ہے جی کہاں پہ اس کی سمیٹ ہوگی تو لاوس میں ہوگی یہ لاوس لاوس میں دوہزار چوبیس کی سمیٹ ہوگی اس سے پچھلی دوہزار تیسے والی کہاں پہ ہوئی ہے انڈونیشیا میں ہوئی ہے کہاں پہ ہوئی ہے انڈونیشیا میں ہوئی ہے اب ایک تو یہ اس کا تھوڑا سا آپ دولتا میں دیکھنے دنیا کی سب سے لگی سپریٹ بھی ہمارے پاس آسیان کٹریز میں بنتی ہے یہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان سے گزر رہی ہے آٹھ سو کلومیٹر جس کی لیند ہے تو اس کے حوالے سے سوال بن جاتا ہے تو اب یہاں سے وہ کہے گا یہ بتائیں آسیان میں کتنے مسلم کنٹریز ہیں تو مسلمان ملک کتنی ہیں آسیان میں یہ پوچھا گیا ہے سوال پیپر میں تین ملک ہیں ٹوٹل ایک ملیشیا اور انڈونیشیا دو تیسرا ہمارے پاس برنائی دار السلام باقی سارے نان مسلم کنٹریز ہیں یہ سوال بنائے پیپر میں کہ آسیان میں کتنے مسلمان کنٹریز ہیں پھر آسیان میں وہ آئی لینڈ پہ مشتمل کنٹریز کا پوچھ سکتا ہے تو اس میں انڈونیشیا بھی آئی لینڈ پہ ہے برنائی بھی آئی لینڈ پہ بنے گا اور آپ کا یہ جو فلپائی نہیں ہے یہ بھی آپ کا آئی لینڈ پہ مشتمل کنٹری ہے تو اس طرح سے جانسے یہ سوال بن سکتے چاہے یہی پہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ملک ہے اس تحمور جو کہ ملیشیا سے لگوا ہے ملیشیا سے لگوا ہے اس تحمور تو اس تحمور نے ریسنٹلی اپنیکیشن دی آسیان کا پرمننٹ میمبر بننے کے لیے تو فیچر میں گیاروہ میمبر جو ہوگا وہ اس تحمور ہوگا جو کہ اس کا میمبر ہوگا ابھی ابزرور سٹیٹ ہے ابھی ہمارے پاس پاپوہ نیو گینی ہے اس کے نیچے وہ بھی ابزرور سٹیٹ ہے اور یہ بھی اس تحمور بھی کیا اس میں ابزرور سٹیٹ ہے تو اس طرح سے بیٹا یاد رکھے گا یہاں سے ہمارے پاس کیا ہے لاوس ہے لاوس کیا ہے ہمارے پاس یہ لینڈ لاکڈ کنٹری یا کس میں آسیان نہیں تو یہ آسیان کے حوالے سے question maximum بن سکتے تھے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ clear ہو گئے ہوں گے ہمارے لیکچر اگر اچھے لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ